السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم موجود ہیں کراچی کی مین سبزی اور فروٹ منڈی میں اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے یہاں سے آپ بزار سے بارایت سبزی اور فروٹ بہت اچھی قیمت پر خرید سکتے ہیں دوستو یہ سبزی منڈی کراچی کی سب سے بڑی سبزی منڈی ہے اور یہاں پر سبزی کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر طرح کا فروٹ بھی مل سکتا ہے مگر اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سبزی اور فروٹ کی بے تہاشا ورائٹی بہت ہی اچھی قیمت پر دستیاب ہے آپ یہ سیب ملائزہ کیجئے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آلو بخارے اور خوبانی کی بھی بہت اچھی ورائٹی دستیاب ہے اور اس سب چیزوں کی قیمت بہت ہی کم ہے جیسے کہ یہ خوبانی بہت ہی اعلی کلاس کی ہے اور یہ آپ کو یہاں پر ساٹھ سے ستر روپے پر کلو کے حساب سے مل سکتی ہے اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ انگور بھی بہت ہی اعلی اور بہت سی ورائٹیز میں دستیاب ہے دوستو یہ سبزی منڈی کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر چیزوں کے ریٹ بہت ہی کم ہے اور جتنی چیزیں آپ بزار سے خریدتے ہیں اس سے تھوڑے زیادہ پیسوں میں آپ کو یہاں سے پوری پیٹی مل سکتی ہے آپ سیب کی ورائٹی اور کالٹی ملاحظہ کیجئے کہ کتنی اعلی کالٹی کا سیب یہاں پر تھا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آڑو بخارے اور علو بخاروں کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش کی نویت کیا ہوتی ہے یہاں کا نیگٹی پوائنٹ یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے بارش کے دنوں میں یہاں پر کیچڑ کافی زیادہ ہوتا ہے تو لہٰذا جب آپ یہاں پر آئیں تو کوشش کریں کہ صاف موسم والے دن آئیں یہاں پر آموں کی بھی لاتعداد ورائٹیز بہت ہی اچھی اور مناسب قیمت پر دستیاب تھی جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ آموں کی بہت ہی اعلی ورائٹی اور بہت ہی اعلی کالٹی یہاں پر موجود ہے آموں کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو ہر طرح کا فروٹ مل سکتا ہے جاکر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صفائی کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے آم کی کالٹی آپ ملہدہ کر سکتے ہیں کہ آم یہاں پر آپ کو صفید چونسا بلیک چونسا اور لوکل آم بھی بہت اچھے اور میٹھے مل سکتے ہیں جن کا ذائقہ بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ لوکل آم ہیں اور ان کی کالٹی کتنی ہی شاندار ہے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں پکے ہوئے آموں کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو کچھے آم بھی مل سکتے ہیں جن کے پیٹی میں آپ اگر دوائی رکھیں گے تو دو سے تین دن کے اندر وہ پاک سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں وہ کچھے آم آپ کو نسبتا سستے داموں ملتے ہیں آموں کی آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ چونسا کا سیزن ہے تو چونسا کی ورائٹی یہاں پر بہت اچھی تھی اور چونسا کی پیٹی ساڑھے نو سو سے لے کر اور ساڑھے سترہ سو کے درمیان درمیان ورائٹی کے حساب سے آپ کو یہاں سے مل سکتی تھی یہاں پر یہاں کے جو ہول سیل ڈیلر ہیں بڑی دکانیں جو ہیں اگر یہاں سے آپ چیز خریدیں گے تو وہ آپ کو سنگل مہسمان یا ایک پیٹی دو پیٹی کے حساب سے مال نہیں دیتے اس کے لیے بڑی دکانوں کے باہر چھوٹے چھوٹے تھائیے بنے ہوتے ہیں آپ کو وہاں سے مال لینا پڑتا ہے اور وہ آپ کو آلموسٹ منڈی ریٹ پر ہی ملتا ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی دکان ہے اور اس کے باہر یہ ایک چھوٹی کھوکہ ہے تھائیا ہے اس پہ سے آپ کو مل سکتا ہے یہ کیلے جو ہیں کیلے یہاں پر بہت ہی اچھے اور بہت ہی سستے داموں دستیاب دے یہاں پر آپ کو کیلے پل کے حساب سے ملتے ہیں اور اگر آپ پندرہ سو روپے میں خریدتے ہیں تو وہ تقریباً تیس سے چالیس درجن کے درمیان یہ پورا گچھا آپ کو مل سکتا ہے تو یہ بہت ہی مناسب ہے اور تقریباً چالیس سے پچاس روپے پر درجن کے حساب سے آپ کو پڑتا ہے شاید اس سے بھی کم تو اگر آپ یہاں پر بڑی فیملی کے مالک ہیں تو آپ یہاں سے بہت ہی اچھی مقدار میں اور بہت ہی اچھی قیمت پر کیلے حاصل کر سکتے ہیں کیلوں کی ورائیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور ان کی قوالٹی کتنی خوبصورت ہے اس کے علاوہ یہاں پر کیلے گچھوں کے علاوہ سنگل بھی دستیاب تھے جو کہ بہت ہی سستے داموں یہاں پر فروخت کیے جاتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پپیتا بھی بہت ہی شامدار ورائیٹی میں موجود ہے اور پپیتے کا ریٹ سو روپے کلو کے حساب سے یہاں پر تھا اور آپ اپنی مرضی کے مصابق جتنا چاہیں یہاں سے پپیتا لے سکتے ہیں پپیتا بلکل فریش تھا اور بہت ہی عالی کوالٹی میں تھا علو بخارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی فریش ہے اور پیٹی ابھی ہمارے سامنے انہوں نے کھولی تھی تو بہت ہی شامدار ورائیٹی ہے یہ تمام پیٹیاں علو بخارے کی ہیں کوالٹی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اگر آپ علو بخارہ خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں ضرور ویزٹ کیجئے یہاں آپ کو اپنی مرضی کا علو بخارہ مل سکتا ہے کھجور کی بات کی جائے تو یہاں پر کھجور کی بھی کافی زیادہ ورائیٹی دستیاب تھی جس کی قیمت سو روپے کیجی سے لے کر ساڑھے تین سو روپے کیجی تک تھی اور یہ ڈبا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو پچاس روپے میں مل رہا تھا جس میں تقریباً ڈیٹ سے دو درجن کے قریب کھجوریں ہوتی ہیں اور ان کی ورائیٹی بہت شاندار تھی جامن کی بات کی جائے تو جامن سو روپے کیلو کے حساب سے یہاں پر تھے اور جاموں کی یہ مکمل ٹوکری تھی اس ایک ٹوکری کے اندر دس سے بارہ کیجی کے قریب جامن ہوتے ہیں شاید پندرہ کیجی تک ہوں آڑو کی بات کی جائے تو آڑو یہاں پر بہت عالی کالٹی کے دستیاب تھے سائز میں آڑو آپ کو بڑے یا چھوٹے جیسے آپ کی ریکوائرمنٹ ہو مل سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیٹی تھوڑی خراب تھی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ خراب ہے آپ کو یہ پیٹی نہیں دیں گے آپ کو فریش پیٹی نکال کے دیں گے تو اس کے علاوہ آڑو کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے آڑو کا سٹاک ہے یہ سارے آڑو کے ڈیلر ہیں اور یہاں پر ان کی ورائٹی آپ ملحظہ کر سکتے ہیں ان کا رش بھی دیکھ سکتے ہیں آڑو کی قیمت بھی بہت کم تھی اور آڑو کی ورائٹی بہت ہی شاندار تھی انار بھی یہاں پر بہت اچھا موجود تھا گو کہ اس کا رنگ سرخ نہیں تھا لیکن اس کی ورائٹی بہت اچھی تھی یہ والا انار ساڑے تین سو روپے کلو تھا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈائی سو روپے کلو تھا اور یہ انار بھی دو سو روپے کلو کے حساب سے فروغت ہو رہا تھا چیکو یہاں پر صرف ساٹھ روپے کے جی کے حساب سے فروغت ہو رہا تھا اگر آپ چیکو کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے سستا چیکو کہیں پر بھی نہیں ملے گا صرف ساٹھ روپے میں کے جی کے حساب سے چیکو آپ کو پورے کراچی میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا سوائے اس فروٹ منڈی کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اڑو بخارہ اور ساتھ میں خوبانی بہت ہی عالق ورائٹی کی دستیاب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی عالق ورائٹی کا فروٹ دستیاب ہے ان کی ورائٹی ملازہ کیجئے انگور کی ورائٹی آپ چیک کر سکتے ہیں انگور بھی بہت عالق ورائٹی یہ سندرخانی انگور ہے اور کتنا تازہ ہے آپ خوبی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کوئی آج کل مکھیوں کا سیزن ہے تو اس لئے ویڈیو میں آپ کو فروٹ کے اوپر مکھیاں نظر آئیں گی آپ جب بھی بزار سے کوئی چیز خریدیں اس کو کانے سے پہلے دونا مت بھولئے گا یہ اریجنل سندرخانی انگور ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سندرخانی انگور ہے انگور بہت ہی عالا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس انگور کو منکہ کہا جاتا ہے یہ بہت عالا ورائٹی میں تھا اور بہت ہی سستے ناموں یہاں پر دستیاب تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگور بھی بلیک انگور بھی یہاں پر موجود تھا اور یہ بھی کافی زیادہ ورائٹی تھی اس کے کافی زیادہ کالٹی یہاں پر دستیاب تھی سرخ سیب کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ہمیں چیز سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ والے سیب تھے ان کی آپ کالٹی دیکھیں کہ کتنی خوبصورت کالٹی ہے ان سیبوں کی پیٹی تقریباً پندرہ سو سے لے کر دو ہزار کے درمیان تھی تو اگر آپ یہاں سے سیب خریدنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھے سیب آپ کو پورے کراچی میں کہیں پر نہیں ملیں گے اور ان کا جو قیمت ہے ان کی جو پرائیس ہے اس سے کم پرائیس آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی فروٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پر سبزی کی کافی اعلیٰ ورائٹی بھی دستیاب تھی اس کے لئے ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے جو کہ ہم بعد میں اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے دوستو ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ